اللہ کی وسیعت قرآن مجید میں سارے لوگوں کو ایک ساتھ جو اللہ نے کی ہے وہ ہے تقوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خدبہ دیتے تھے چاہے جمعہ کا خدبہ ہو چاہے نکاح کا خدبہ ہو آپ نے کئی دفعہ میری زبان سے یہ الفاظ سنے ہیں آپ کے ہر خدبے کے اندر ابھی میں نے بھی پڑھا الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے میں نے بھی ان آیتوں کو پڑھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین آیتوں کو اپنے ہر خدبے میں پڑھا کرتے تھے آپ لوگ جانتے ہیں پہلی آیت کریمہ اتقو اللہ حق تقاتی ہی اے مومنوں اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے دوسری آیت کریمہ یا ایوہ الناس اتقو ربکم اے لوگوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے یہاں بھی تقوی کا تذکرہ ہے تیسری آیت کریمہ سورة الحزاب کی یا ایوہ الناس اتقو اللہ وقولوا قولا سدیدا اے ایمان والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچی اور درست بات کہو آپ کے ہر خدبے کے اندر یہ تین آیتیں ہوا کرتی تھی اور جب بھی صحابہ نے رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کبھی کہا اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجئے مجھے نصیحت کیجئے میں نے وہ حدیث نوٹ کی ہے حضرت سعید ابن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کہتا جب بھی کوئی صحابی کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا لفظ یہ کہتے اوسی کا بی تقو اللہ اوسی کا بی تقو اللہ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءِ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ میں تجھے وسیعت کرتا ہوں اللہ کے تقوے کی اس لئے کہ یہ ساری چیزوں میں سب سے بڑی چیز ہے اللہ اکبر رأس کسے کہتے ہیں سر کو کہتے ہیں فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيءٍ یہ ہر چیز میں مین چیز اگر کوئی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تقوی ہے آپ کے آخری ایام میں آپ کے مرنے سے پہلے فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت کی حدیث عرباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں عن عرباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ ابو دعوت اور ترمیزی دونوں میں یہ حدیث موجود ہے وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يوماً بعد صلاة الغدات صبح کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں وعظ کیا آپ نے ہمیں نصیحت کی ایسی نصیحت کی بلیغ ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُون وَوَجِّلَتْ مِنْهَا الْقُلُوب دو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درس کے بارے میں کہا گیا ہے اللہ سے میں رمضان کے اس جمعہ میں ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ سے بھیک مانتا ہوں اللہ ہمارے درسوں کے اندر بھی ہمارے خدبوں کے اندر بھی اللہ یہ دو چیزیں عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں یہ دو باتیں موجود تھی عرباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُون لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے آپ ادھر نصیحت کر رہے ہیں ادھر لوگ آخری دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی ہے ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُون آنکھوں سے آنسو بہنے لگے وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوب لوگوں کا دل دہلنے لگا دل میں ڈر شروع ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے اللہ وہ تاثیر ہمارے اندر عطا فرمائے اللہ ہمیں بھی اقل حلال کی توفیق عطا فرمائے یہ ایک صحابی کھڑے ہوئے فَقَالَ رَجُلٌ ایک صحابی کھڑے ہوئے اس نے نبی کری وہ صحابی نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اِنَّا هَذِهِ مَوْعِدَتْ مُوَدِّعِن کتنا اچھا لفظ ہے دیکھو میرے بھائیوں کتنا اچھا لفظ ہے ایسا لگ رہا ہے اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی آخری نصیحت ہے الویدائی نصیحت ہے الویدائی موضعت مُوَدِّعِن آخر میں آدمی الویداء کہتے ہوئے جب کوئی نصیحت کرتا ہے ایسا لگ رہا ہے اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ الویدائی نصیحت ہے آپ ہمیں کوئی اچھی سی نصیحت کر دیں کوئی وعدہ ہم سے لے لیں کوئی آہد ہمیں دے دیں فَمَادَا تَعَهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک چیز اگر آپ ہمیں بتا سکیں تو اس موقع پر آپ ہمیں بتا دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے اوسیکم بِتقوى اللہ اوسیکم اللہ کی وسیت تقوى ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری وسیتوں میں ایک وسیت تقوى ہے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں وسیت کرتا ہوں اللہ کے تقوے کی وَالسَّمْعِ وَالتَّعَعَ اور ہمیشہ اطاعت کرو امیر کی بات سنو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات مت کرو ایک مل کر رہو ایک ساتھ رہو سبحان اللہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیتوں میں سے ایک وسیت ہے